جتنے ہمارے بکلا کی تعداد ہے اس سے پلس میں آپ کو پولیس اوفیشلز نظر آ رہے ہیں کونسٹیوشن آف پاکستان اس چیز کو بڑے کلیر ورڈ میں کہتا ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں سپیشلی پولیس جو ہوتی ہے وہ امن کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ایک آئینی جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ایک اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں پبلک آف پاکستان نکلی انہوں نے فری اور فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پر ریفرینڈم کیا پی ٹی آئی آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہم عمران خان کے سپاہی تھے ہیں اور رہیں گے بینگ لوائر ہم خان سب کی وہ فورس ہیں جو کبھی نہ جھکنے والی ہے نہ ڈرنے والی ہے نہ بکنے والی ہے بوگس ریزلٹ بھی دیکھا اس کے بعد بوگس یہ بوگس اسمبلیز ہیں ان کی کاروائی بھی بوگس ہی رہیں گی جب آپ کے ملک میں پریکٹیکلی کونسٹیوشن سسپینڈ ہوتا ہے آئین محتل ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں جو آپ اسٹم دیکھ رہے ہیں آئیے میں آپ اسٹم آپ کے ملک کے اوپر وہ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں کہ تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن اور اس کا سب سے کنٹرو ورشل ریزلٹ اور سٹل حکومت بنتی نظر آ رہی ہے جو ان کی بوڈی لنگوے دیکھی ہے جیسا کہ آپ کو اس طرح دکھائی دے رہے ہیں کہ جتنے ہمارے بکلا کی تعداد ہے اس سے پلس میں آپ کو پولیس آفیشلز نظر آ رہے ہیں جبکہ ہمارا قانون اور سپیشلی ہمارا کونسٹیوشن آف پاکستان اس چیز کو بڑے کلیر ورڈ میں کہتا ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں سپیشلی پولیس جو ہوتی ہے وہ امن کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے بلکہ یہ لوگ ہمارے ٹیکسس کی سیلری لیتے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف پولیس کی وینز کھڑی ہیں پریزنر وین کھڑی ہوتی ہیں آپ کو ڈالفن نظر آ رہی ہے پولیس نظر آ رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ایک آئینی جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ایک اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں کہ جو نائن ایٹھ فیبریری کو پبلک آف پاکستان نکلی انہوں نے فری اور فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پر ریفرینڈم کیا پی ٹی آئی آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا اور فارم فورٹی فائیو کو چینج کرنے کے بعد یہ عوام کے اس منڈیٹ کو اور عوام کی اس رسپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ہٹکنڈے کیے جارہے جبکہ میں دوبارہ یہاں پہ ایک بات کرتی چلوں پولیس کسی بھی اپور امن احتجاج کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے باقی اللہ پاک ہم سب پہ کرم کریں ہمارے ملک پہ ہم عمران خان کے سپاہی تھے ہیں اور رہیں گے اور ہمارا آئینی حق ہے ہم اس حق کے لیے بینگ سٹوڈنٹ اف لاب بینگ لوئر ہم خان سب کی وہ فورس ہیں جو کبھی نہ جھکنے والی ہے نہ ڈرنے والی ہے نہ بکنے والی ہے آپ تو ایک منتحب حکومت آ چکی ہے پہلے تو نگران حکومت تھی اب جمہوری حکومت کے دوران بھی یہ آپ کو احتجاج کا حق نہیں دیا جارہا جو جمہوری حق ہوتا ہے اس حوالے سے کیا گئے دیکھیں آپ کا کونسٹیوشن اس کے مطابق جو رولز ہیں جیسے نیشنل اسمبلی کا دو دن پہلے اواث ہوا آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ کے ٹو ایٹی پلس جو میمبرز ہوتے ہیں ان کا اواث جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ کا ڈپٹی سپیکر کا الیکشن نہیں ہوتا آرٹیکل فیفٹی ون اس کی کلاؤس تھری سب کلاؤس ون ٹو ٹری فور بڑا کٹیگورکلی اس میں کلیر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تک ہم جب آپ اواث لیتے ہیں جو بھی میمبرز ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس آئین کے مطابق رول آف لا کی بات کریں گے جہاں پہ یہاں ہمارے ملک میں چاہے الیکشن بھی ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا بوگس ریزلٹ بھی دیکھا اس کے بعد یہ بوگس اسمبلیز ہیں ان کی کاروائی بھی بوگس ہی رہیں گی جب آپ کے ملک میں پریکٹیکلی کونسٹیوشن سسپینڈ ہوتا ہے آئین محتل ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح کے حالات نظر آرہیں جو آپ اس ٹیم دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے اگلا لاحی عمل کیا ہوگا جمہوری حکومت کے دوران بھی اتجاز کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا تو اس سوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ہم وکلا ہیں آپ کے سامنے خالی ہاتھ ہیں نگتے ہیں لیکن ہمارے پاس پاور ہے ہمارے قانون کی ہمارا کونسٹیوشن نانٹی سیونٹی تری ہمیشہ عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہم رول آف لاو کو قانون کی آئین کی بالا دستی کے لیے سرگر میں عمل رہے تھے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو نہ صرف آپ کا ملک نیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو وچ اٹ کیا جا رہا ہے یہ نہ صرف آپ کے ملک کے آپ کے پاکستان کے ڈیفیم میں جا رہی ہے یہ بات بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو آئیے میں آپ اس ٹھم آپ کے ملک کے اوپر وہ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں کہ آپ کو باہر کے ملک آپ تیار ہیں کاشکول اٹھا کے جانے کے لیے لیکن آپ کو کوئی بھیگ دینے کے لیے تیار نہیں جب آپ کے ملکی حالات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کا ملک کا تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن اور اس کا سب سے کنٹروورشل ریزلٹ اور سٹل آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو یہ حکومت بنتی نظر آ رہی ہے جو ان کی بوڈی لنگوے دیکھی ہے آپ نے ان کے فیس ریڈنگ دیکھی ہے بندہ منسٹر بن رہا ہو سی ایم بن رہا ہو پی ایم بننے جا رہا ہو اٹلیس اس کے چہرے پہ تو خوشی ہوتی ہے نا ہم خان کے سپائی ہیں ہم نے ووٹ کیا ان کو سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ملک کے یا سوبے کے وزیر بننے جا رہے ہیں ان کے چہرے دیکھیں ان کی بوڈی لنگوے دیکھیں اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں سپیشلی پولیس جو ہوتی ہے وہ امن کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے بلکہ یہ لوگ ہمارے ٹیکسس کی سیلری لیتے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف پولیس کی وینز کھڑی ہیں پریزنر وین کھڑی ہوتی ہیں آپ کو ڈالفن نظر آ رہی ہے پولیس نظر آ رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ایک آئینی جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ایک اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں کہ جو نائن ایٹھ فیبریری کو پبلک آف پاکستان نکلی انہوں نے فری اور فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پہ ریفرینڈم کیا پی ٹی آئی آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا اور فارم فورٹی فائیو کو چینج کرنے کے بعد یہ عوام کے اس منڈیٹ کو اور عوام کی اس رسپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ہتھکنڈے کیے جا رہے ہیں جبکہ میں دوبارہ یہاں پہ ایک بات کرتی چلوں پولیس کسی بھی پر امن احتجاج کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے باقی اللہ پاک ہم سب پہ کرم کریں ہمارے ملک پہ ہم عمران خان کے سپاہی تھے ہیں اور رہیں گے اور ہمارا آئینی حق ہے ہم اس حق کے لیے بینگ سٹوڈنٹ اف لاب بینگ لائر ہم خان سب کی وہ فورس ہیں جو کبھی نہ جھکنے والی ہے نہ ڈرنے والی ہے نہ بکنے والی ہے آپ تو ایک منتحب حکومت آ چکی ہے پہلے تو نگران حکومت تھی اب جمہوری حکومت کے دوران بھی یہ آپ کو احتجاج کا حق نہیں دیا جارہا جو جمہوری حق ہوتا ہے اس حوالے سے کیا گئے گا دیکھیں آپ کا کونسٹیوشن اس کے مطابق جو رولز ہیں جیسے نیشنل اسمبلی کا دو دن پہلے اوث ہوا آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ کے ٹو ایٹی پلس جو میمبرز ہوتے ہیں ان کا اوث جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ کا ڈپٹی سپیکر کا الیکشن نہیں ہوتا آرٹیکل فیفٹی ون اس کی کلاؤس تھری سب کلاؤس ون ٹو ٹری فور بڑا کٹیگورکلی اس میں کلیر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تک جب آپ اوث لیتے ہیں جو بھی میمبرز ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس آئین کے مطابق رول آف لا کی بات کریں گے جہاں پہ یہاں ہمارے ملک میں چاہے الیکشن بھی ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا بوگس ریزلٹ بھی دیکھا اس کے بعد یہ بوگس اسمبلیز ہیں ان کی کاروائی بھی بوگس ہی رہیں گی جب آپ کے ملک میں پریکٹیکلی کونسٹیوشن سسپینڈ ہوتا ہے آئین محتل ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح کے حالات نظر آرہیں جو آپ اس ٹیم دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے اگلا لاحی عمل کیا ہوگا جمہوری حکومت کے دوران بھی اتجاز کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا تو اس سوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ہم وکلا ہیں آپ کے سامنے خالی ہاتھ ہیں نگتے ہیں لیکن ہمارے پاس پاور ہے ہمارے قانون کی ہمارا کونسٹیوشن انٹی سیونٹی تری ہمیشہ عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہم رول آف لاو کو قانون کی آئین کی بالا دستی کے لیے سرگر میں عمل رہے تھے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو نہ صرف آپ کا ملک نیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو وچ اٹ کیا جا رہا ہے یہ نہ صرف آپ کے ملک کے آپ کے پاکستان کے ڈیفیم میں جا رہی ہے یہ بات بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو آئیے میں آپ اس ٹم آپ کے ملک کے اوپر وہ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں کہ آپ کو باہر کے ملک آپ تیار ہیں کاشکول اٹھا کے جانے کے لیے لیکن آپ کو کوئی بھیگ دینے کے لیے تیار نہیں جب آپ کے ملک کی حالات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کا ملک کا تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن اور اس کا سب سے کنٹروورشل ریزلٹ اور سٹل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ حکومت بنتی نظر آ رہی ہے جو ان کی باڈی لنگوے دیکھی ہے آپ نے ان کے فیس ریڈنگ دیکھی ہے بندہ منسٹر بن رہا ہو سی ایم بن رہا ہو پی ایم بننے جا رہا ہو اٹلیس اس کے چہرے پہ تو خوشی ہوتی ہے نا ہم خان کے سپائی ہیں ہم نے ووٹ کیا ان کو سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ملک کے یا سوبے کے وزیر بننے جا رہے ہیں ان کے چہرے دیکھیں ان کی باڈی لنگوے دیکھیں اسے ہی سب کچھ نظر آ رہے ہیں